توبہ اس کی گرمی گفتار سے توبہ توبہ حرف پہلو دار سے سرمے سے اس کی نگاہ بے نور تر اس سے ہر مجبور ہے مجبور تر میں سے اس کی سادگین کر حضر وہ قمار بدنشی سے دور تر مرد حر اپنی خودی مد بھول جا خود کو اس کی حبے افیون سے بچا اقبال کا میسیج ہے اس کی گرم گفتاری سے خدا کی پناہ اس کی زو مہینے باتوں سے اللہ تعالی بچائیں اس کا سرمہ آنکھوں کو اور زیادہ بے نور کر دیتا ہے مجبور انسان اس کی وجہ سے زیادہ مجبور ہو جاتا ہے اس کے پیالے کی شراب سے دور رہے اس کی بدنیتی پر مبنی جوہ سے بچ مرد آزاد اپنی خودی سے غافل نہیں رہتا تو اپنی افاظت کر اس کی افیون کی گولی مت کھا اپنی خودی یعنی اپنی ذات کا تحفظ کرنا افیونش اس کی افیون کی گولی مت کھا سادگین کہتے ہیں پیالہ قمار کہتے ہیں جوہ الحضر یعنی بچ دور رہ گرمی اس کی گرمی گفتاری سے حرف مراد باتیں پہلو دار زوم آئینے کئی پہلو رکھنے والی ایسی بات جس کے کئی مطلب نکلتے ہوں اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو سیاستدان ہیں اگر آپ پاکستان کے سیاستدان لے رہے ہیں تو ان کی گرم گفتاری سے خدا کی پناہ ان کی پہلو دار باتوں سے اللہ بچائے یہ سیاستدان کہتے کچھ ہیں اور ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اس طرح دھوک فرید سے غلام قوموں کا اپنی زنجیر میں جکڑے رہتے ہیں ان سیاستدانوں کے سرمے سے آنکھیں اپنی روشنی بینائی زیادہ ہی کھو دیتی ہے اور مجبور انسان اور بھی زیادہ مجبور ہو جاتا ہے اس کے پیالے کی شراب سے بچو دور رہو ڈرو اس کے قمار سے بچو گویا جوے کی بازی میں اگر ساتھی اچھا ہے تو پھر بھی کچھ مناسب لیکن ایک تو جوہ بری چیز اس پر ساتھی بھی برا یہ برائی دگنی ہو گئی مطلب یہ ہے کہ اس سیاست اور ان مغربی سیاستدانوں کی ایاری مکاری سے بچ کے رو ورنہ تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا آزاد مرد اپنی خودی سے غافل نہیں رہتا اپنی ذات کا تحفظ کر اور اس کی افیوم کی گولی مت کھا ان سیاستدانوں کی باتوں اور عملوں میں گویا افیوم کیسے نشے کی کیفیت ہوتی ہے جس کی بنا پر قوم بیدار ہی نہیں ہو پاتی موسیقی موسیقی